سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ساتھ ساتھ میں سمجھیں گے کہ اس چپٹر میں جو exact message دی گئی ہے وہ کیا ہے تو اس سے پہلے کے سارے چپٹر ہماری چینل پر upload ہیں اور آنے والے ایک ڈیڑھ مہنے میں جو سارے چپٹریں آپ کے upload کر دیا جائیں گے تو چلیے کرتے ہیں شروعات اور اگر اس سے پہلے کے ویڈیوز آپ نے دیکھنا ہے تو آپ چینل کی پیلیس میں جا کر وہ اسی لیے دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو ضرور subscribe کریں ساتھ میں class 9 اردو جو ہے وہ والڈی چینل پر complete ہے تو آنے والے وقت میں ہم grammar portion جو ہے وہ بھی upload کرنے والے ہیں تو اس لیے چینل کو subscribe کر کے رکھیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو لائیں تو آپ کو easily اس کا information جو ہے آپ تک پہنچ پائیں چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس special ویڈیو کی چپٹر نمبر 5 کہ کشر تلمیہ تو گونڈک پاٹ چھ ہم سمجھیں گے کہ کشمیری میں تلمیہ کسے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم بات کرے تلمیہ کی تلمیہ ہوتا ہے کسی لمبے واقعے کی یا کسی بھی جسے ہم کہتے ہیں دلیل کی یا کسی بھی کہانی کی ایک چھوٹا سا extract ایک محاورہ بنا کے ٹھیک ہے کہاوت بنا کے اسے مخصر الفاظ میں بیان کرنے کے خنر کو تلمیہ کہا جاتا ہے اگر کسی بھی پرانے علاقے کو یا کسی بھی پرانے علاقے کو نہیں کسی بھی پرانے چیز کو اگر ہم ریفر کر رہے ہوں یا کسی بھی پرانے واقعے کو ہم ریفر کر رہے ہوں تو ہم ایکچولی کیا کہتے ہیں اس کا ایک extract نام ہی لیتے ہیں تو اسے وہ پوری کہانی جو ہے سننے والے کے اکس میں یا دماغ میں آ جاتی ہے جیسے اگر ماننے کے چلو میں نے کوئی کسی آدمی کے بارے میں ایک extract بنایا ٹھیک ہے اور اس میں صرف extract کا نام ہی اگر ہم دیں گے تو پورا extract جو ہے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جیسے اگر میں کہوں گا فتح مہتن بہت ٹھیک ہے تو یہ فتح مہتن بہت مایا رامن نوش مایا رام کی نوش کی دلیل ہے بہت لمبی ہے تو ایکچولی یہ لوگوں کے انڈرسٹوڈ ہے اور آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بہو ایسی ہوگی تو تمہیں سمجھ آنا مایا رامن نوش ٹھیک ہے جائے پڑکا خوج سن دستار یا لویڈ دستار ہے نا یہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو پشمیری میں یوز ہوتے ہیں تو اکثر جب ہم لیسن کو کمپریٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ میں یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے سے کلیر ہو جائیں گے گوڑنیت چکی الفاظ تبیتے ہیں معنی گوڑنیت کو آلوٹس قائن یا کام نہ کرنک آدت آسون ٹھیک جسے ہم قائل بھی کہتے ہیں یا جسے ہم بیسکلی لیزی انسان کہتے ہیں ٹھیک ہے فاکے فکرے بچھوت بوک لگی ہوئی چاپ آدمی کا ہوتی ہے تو میں سے بنام فاکے فکرے چاون گو گاو یا ساو جی یا موش دودھ ہون اچھے منام چاون اتھے پڑ گو دودھ رہے ٹھیک چاہے اتھے پڑ چاہے جو گاو کے جو گائے ہوتی ہے اس کے جو تھن سے نکلنے والی جو وہ جیسے ہم اس کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو گائے کا دودھ جب کیسے نکل جاتے ہیں تو اس سے وہ جو دودھ کی دار ہوتی ہے اس کو دودھ رہک کہا جاتا ہے رمبیر سنگ کشیر مز ڈوگر حکومتوک دو یوں بادشاہ یہ سن دودھ اردہ شتہ ستونسہ ایسوی پیٹ اردہ شتہ پنسشیت ایسوی تامت ہو بہت نمبے ایرسے تک اس نے جو ہے حکومت جو ہے کشیر میں کری ہے یہ تھا بیٹھ گئے کی پراتاب سنگ ڈوگر حکومتوک دو یوں بادشاہ گوڑنوک جنگے عظیم کو فنسٹ ورنوار گوڑنوک اولمی جنگ کنوشت چودہ پیٹ کنوشت پنسشیت ایسوی ایسوی تامت چلیو ایسے پڑکو کرز کرن گو سختی واتنا ہون تو بڑشاہ سلطان زینال آبادین خجل گسن گو شرمند گسن ابراہیم شاہ شاہ میری کھاندانوک اکبادشاہ نوزک شاہ ایتیوز شاہ میری کھاندانوک اکبادشاہ بگر گئی کنس ات ماؤز دین رس تی جبرن کام کرنا ہون کان زبردستی کام کرنا ہون کسی کو جب ہم زبردستی کام کراتے ہیں اور اسے کوئی پیسہ نہیں لے جاتے ہیں اپنے ظلم کی وجہ سے یا اپنے بربریت کی وجہ سے تو اس کو بگوئر کہا جاتا ہے تیر اندازی کو تیر چلاونے کا طریقہ یا تیر انداز کو تیر چلاون وہ یوس تیر چلاونے کا ایس چلو کرو سٹارٹ یہ لیسن تو گنڈوک وارکا چھا اتماس گنڈوک تلمیہ یوس چھا آگر بٹن گاؤ دپان پت کال اوس آگر بٹ ناؤ آخ شکز یس شکسن آلز ناؤ المتوس کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانے کی بات ہے کہ آگر بٹ نام کا ایک شخص تھا ایک آدمی تھا جس کو کہ سب سے پہلے غریبی نے شکس جسے ہم کہتے ہیں اور آلز آلز ہوتا ہے بھی لیزی نیس نے ناؤ المتوس یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا یہ ایسا آدمی تھا جو شکس لدھ بھی تھا دوسری بات کیا تھی کہ یہ بہت زیادہ لیزی بھی تھا امس ارز آخ گاؤ ہنا گئے اس کے پاس ایک گائی تھی اس کے گھر میں پوز یہ اوس زہ امسکت گاس لوگ یا کوم سیر آنا یہ اتنا ظالم تھا کہ اس گائی کے لیے کبھی بھی کہیں سے بھی گاس وغیرہ کا کوش آئین ہے کنجائے یا کہ چیز آئین ہے یہ اس کے لیے کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی انتظام نہیں کرتا تھا اور یہ گائی بیچاری جب گوکی ہو جاتی تو اس وجہ سے یہ لوگوں کے آنگنوں میں جا کے گز جاتی یا لوگوں کے گھروں میں چلے جاتی اور جس گھر میں بھی یہ جاتی وہ اس کو تھوڑا بہت گاز ڈالتے اور ساتھ میں دودھ جو ہے وہ نکال لیتے یہ تھے پوٹ اس یہ گر پت گر پھیاران پرت کا اوسوس انس چار وار چاوان روزان تو یہ تھے پوٹ اس یہ گاؤ گر پت گر آسان پھیاران یہ گائے ہر گر سے دوسرے گر جائیاں کرتی تھی اور اس کو جو ہے ہر جگہ دودھ جو ہے نکال آ جاتا تھا وہنی یم ساتھ اس کا تشکز وچھون یاس گھر پت گھر پھیاران پرت کا آہستس زڈ کڑان ایس چھ وانان امس حساس چھ گمات آگر بٹن گا آئی بات سمجھ اب اگر کوئی بھی ایسا آدمی ہمیں مل جاتا ہے جو ہر گر میں گھومتا رہتا ہے پچھ سون کرتے باتا اس چائک کا پھانا چڑاواتی مس پت پنے کا قائم ہن کرنا اس آدمی کے لیے اب جو ایک عام محاورہ استعمال کیا جاتا ہے پچھ وانان امس حساس چھ گم آگر بٹن گاؤ احت پوٹ کنی اس دنیلچی وہ میں نے آپ کو بتا دی وہ اگر کا نفرا یا اس پیانا آنگن پت آنگن تو اسی لیے ایسے آدمی کو جو ہر جگہ گھومتا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے یا یلکہ گھنس آگر بٹن گاؤ اوانے ایس چھ پانے فکر تاران زیوس یہ شکھز کیوٹ آئس کیوٹ بیس آسون امس مطلب چھ زیر دلیر گامان اوانے تو اب ہمیں اگر کہیں پہ یہ محاورہ اگر فیاران تو ایس چھ پت زیر طریقے اس مستیمس دلیر پہا ہوا نہیں آئیو بات سمجھ آئے ہوکہ اب تلمیہ کا جو میننگ ہے آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا بیاہ گئی بدری ناثن ادری مہر ادری مہرگو مہر بولا جاتا ہے ایکچول میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے سٹیمپ ٹھیک ہے سٹیمپ تو ادری کیاستے یعنی کہ اس میں سٹیمپ میں مین لگتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں یا ہمیں سکول میں جب کافی چلاتے ہیں یا سکول میں جب کافی چک ہوتی ہے ایڈرین پرنسپ اس پہ مہر لگاتا ہے آپ میں دیکھا ہوگا ادھر مہر گئے کہ یعنی کہ میل آسن جو اس کی میل ہوتی ہے وہ ابھی گیلی ہو جاتا ہے جنہ ساں خوش مزوئی نہیں کہیں دیوان بدری ناثن رنگیر سنگھنے وقت رنبیر سنگھنے وقت کشیر ہند وزیر آزم اس موت دیوان بدری ناثن اس نفسات یہاں سے رنبیر سنگھنے وقت کشیر ہند وزیر آزم اس موت یہ اس رشوت کھن سخ بدنام اور یہ رشوت کھانے کے لئے بہت زیادہ مشہور تھا کال اس اکھ حکم کردان تپگا بیاک ایک دن ایک حکم نکالتا دوسرے دن دوسرا حکم نکالتا اگر صبح میں کوئی فیصلہ کرتا شام تک وہ فیصلہ اس میں چینج کر دیا ہوتا تھا آج کسی پوسٹ کے لئے ایک بندے کو بناتا دوسرے دن اس پوسٹ پر اس کو چینج کر دیا جاتا آز اوز اٹھے پڑوس آز اوز اکس فریق سوچکران تپگا امز درہ رواتنا آوان ٹھیک تسنگ اس مخلو سکھر کران کہا جاتا ہے آج کسی بندے کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوتا کل ہی اس کا رویہ بدل جاتا تھا ملتا ہے اس متیت اکھ نفرہ کہ جو ہر روز اپنی چالے جو ہے بدلتا تھا اس پہ بروسہ کرنا بلکل جائز نہیں تھا کیا ہے یہ ہسا اوز پرچ ساتھ پانیش لائنگویج چینج کرنا اپنے خیالات چینج کرتا تھا کال اوز آخ فرس میں کرنا صبح اوزی بیاد فرس نے نیمان کرتا آج بھی اگر آپ دیکھا جائے ایک سنفر سے اوز آگر سوچ کرنا بگا اوز امسی والا پوزار تیمسی اوز درہ رواتنا آوان ایک خکمیج میل اوز خکنے آسان زبیاق فرمان اوز جیری سبدا ابھی ایک فرمان اس میں لکھا ہی نہیں ہوتا تھا تیمیج اس میلچ آسان جو اس کی سیاہی ہوتی تھی وہ ابھی گیلی تھی یعنی کہ گیلی ہی ہوتی تھی سو اصنا آسان خوشمس کی ہن یہ اوز درہاق فرمانا جو یہ کرنا کت ورز اوز پیٹ زیر تاسین دن خکمنت فرمانا پیٹ روز نہ پیس کہا جاتا ہے روز نہ پیس پیسے کو مطلب اس پہ یقین نہیں رہا یہاں بات اس بات تک پہنچ گئی کہ اس کی جو باتیں تھی اس پہ کسی کو بھی اب کسی بھی پرکار کھا یقین جو ہے وہ بلکل نہیں رہا ٹھیک چا تو آج بھی اگر اس طرح کا کوئی حکمران ہو کال آئس آکھ فرسلہ کڑان صبحی کرسی فرسلہ چینج بگ دو کر بیاک فرسلہ بگ دو آئس بیاک نفر ہوئی بگ دو آئس بیاک نفر تم بنو مطپانس تو اس طرح کی جو چینجز والا ہوتا ہے لگتا ہے ایک دن ایک فیصلہ دوسرا دن دوسرا فیصلہ تو اگر اس سے کشک پر بدوانا یہاں سا گئے بدر ناتین بدری ناتین ادری موہر ہو گیا یہ دوسرا اب بات کرتے ہیں تیسرے کے پر سلام شخم سوچ پراتاب سنگھ نے حکوم سمز وقتس ہندس وقتس مز وہ گڑنیوں کے جنگے عظیم کہا رہتا ہے پراتاب سنگھ کے زمانے میں پہلا جنگے عظیم ہوا نائٹین فورٹین میں یہ مک اثر کشیر پٹھتے ہو اور اس کا اثر جو ہے کشمیر تبھی پڑا دپان سے دروجر ساپود چیزیں جو ہیں آج کل کے ٹیمارٹر کی ریٹ کی طرح ہو گئی دپان اب جن لوگوں کے پاس سبزی تھی جن لوگوں کے پاس چاول تھا جن لوگوں کے پاس گندم ماتا تھا انہوں نے وہ کیا کر لیا اپنے اپنے گھروں میں چھپا لیا کیونکہ کوئی پتا چل گیا کہ بہت زیادہ ہو گئی تمہنے اس پانو نائے آل دے یا باگی چیز تھی امسر ایتھی تور دراغ ہوتھو دراغ گو یعنی کہ کہت سالی اس سے وجہ سے اٹھ گئی چیزوں میں کمی محسوس ہونے لگی مارکٹ میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں سرکار انکور شہلی سٹور محکم قائم سرکار نے پھر ایک شالی کو شالی کا سٹور کرنے کا محکمہ قائم کیا کارپریٹو بنیاز پیٹ آو گل مولہن تلکنہن خاتر مہیا تھا ون اتھے پویٹ پرویٹ طریقوں سے اب لوگوں سے گلہ جو ہے وہ خریدا گیا ان کو پیسے دیئے گئے اور ان کو پھر سرکاری دکانوں میں لوگوں کے لئے مہیا رکھا یمن دوہن اوز برندرنات کول مشیر مال کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں جو وزیر تھا ہمارے یہاں کا وزیر مال جیسے ہم کہیں گے برندرنات کول مشیر مال سلام شاہ نقش بندی تحصیل دار اور یہ کون تھا؟ سلام شاہ نقش بندی ایسا جو اس میں تحصیل دار جو ایک تحصیل کو چلاتا ہے سلام شاہ نقش بندی یس آئی خصوصی اختیار دیں یمن سلام شاہ نقش آئی ایکسٹرنل جسے ہم کہہ دیں نا کچھ پاور اسے اس کے اختیار میں دیئے گئے اس کو کچھ پاور دیئے گئے ٹھیک اس نے گلہ جو ہے لینے میں اور دینے میں لوگوں سے کلیکشن کرنے میں بہت جیدہ مدد حاصل کی ان غلے داروں کو جن کے پاس یہ فصل موجود تھی ان کو اس طرح سے اس نے تنگ کیا جکوڑ کے رکھلا کہ تم ہسا گئے پنن پنن پانے کرنے خطر مجبور ٹھیک شاہر کین پیوندراغ ٹھیک اتھائی پڑکو شاہر کین پیوندراغ وچھن تتمو وچ سسوچ یوسنگام انتا ہوت اور اس طرح سے شہر کے جو خاص لوگ تھے ان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی دراغ یا کوئی بھی کس طرح کی کمی جو ہے دیکھنے کو نہ ملی اور انہوں نے ایک زبردست کام کیا یعنی کہ تمو وچ سوچ آرام جیسے ہم کہتے ہیں یوس آرام گام انماز اوسنگ جو گاؤں میں آرام نہ ملا سہر کے لوگوں نے دیکھا برندرنات اس کچھ زائنہ برندرنات کو اب کون جانتا تھا مشہور گو سلام شاہ تلک گئی ون سلام شاہ ہم سوچ ٹھیک تو اس کام کی وجہ سے سلام شاہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو لوگ گئے ون قدر مجبور یہ سب کو سلام شکھ ہم سوچ آگے بڑھتے ہیں پڑھو گیا تئویس باٹن کان برشاہ سے نس وقت اس مسجد اکھ گریب شخصہ برشاہ کے زمانے میں ایک گریب آدمی تھا ناؤ اس کا نام کیا تھا تئویس باٹ یہ اوسید ساد انپڑ انسانہ یہ اوسید ساد نفر اور یہ انپڑ آدمی تھا نہ کوئی نوکری لائک نہ کیہکار کا سبزانہ نہ اوس کا نوکری کرن لائک یہ نفر یا انپڑ اوس اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی کام کرنے کے لائک بھی یہ آدمی نہیں تھا ونگو لکچار اسمس اوس کو ان کو ان تیر چلاون ہشنچ کوشش کران اور یہ اپنے چھوٹی عمر میں تیر چلانے کی کوشش کرتا رہا برشاہ کے زمانے کا ایک گریب آدمی جس کا نام تویس بٹ ہے وہ انپڑ آدمی ہے کہیں کسی نوکری کے لائک نہیں ہے لیکن اس کو ایک چیز کا شوک ہے کہ وہ تیر چلاتا ہے اتامت ہوئی ہے برشاہ اس پیو ایک دو خیال زبکرہا پنن تیر اندازن انتہانا برشاہ اسمت وقت تک بادشاہ اب وقت کے بادشاہ نے ایک بر کیا کام کیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے تیر اندازوں کا انتہان لینا چاہتا ہوں جو فوج میں اس زمانے میں تیر انداز تھے اس نے ایک کہیں پہ نشان جو ہے وہ بنا کے رکھ لیا ٹھیک ہے تو وہنوک زی آت مز کریو سا کام آت نشان اس پر لگیو سا جسے ہم کہتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنا نشانہ لگاؤں انتہانو آت نشان مکرر کرتا پلن فوج کے انداز انداز او اس تیر چلائیو سریو لئے تیر پوز نشان اس بیوٹ نکویس دبا پرت ایک چلو تیر ہر ایک آدمی نے فوج کے بڑے بڑے آدمیوں نے تیر چلایا لیکن تیر جو ہے وہ نشان پر نہیں بٹھا تماش گیرن مز اوز تیز بڑھ تھے اب یہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ تھے ان میں تیز بڑھ جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی تھا یہ آؤ بادشاہ اس برونٹ کے انتہو دپنس بڑھ کر ہا آزمائشہ یہ بادشاہ کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی تیر لگانا چاہتا ہوں میں بھی آزمائش کرنا چاہتا ہوں جند لئے گئت امس شخص کو نوشل گئی اب اس کے کپڑے پھٹے ہوئی تھے بیسے جند ہی کب پڑھو لئے گئت بادشاہ اس ہرے گئی اور بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا پوز امس شخص تیر چلاو انک اجازت اور آخر کار اس کو تیر چلانے کی اجازت جوہت دے دی گئے خدای سن یا سن یو تھی ام تیر چلو یہ بیو سیدھی سیدھ نشان اس پر اور جیسے ہی تئز بڑھ نے تیر چلایا تیر جا کے سیدھا جا کے نشان پر بڑھ گئے فوجک تیر انداز گئے خجت بادشاہ کو خوش فوج کے جو تیر انداز تھے وہ بچارے شرمندہ ہو گئے کیونکہ ان سے دو نشان نہ لگا نہیں تو اس بڑھ اس آو فوجسمن بڑھ اخد دن تپت کر ام فوجسمن اس طرح کی ززچر کشی رہنن بہترین سپاہ سالار مزگن نہیں ہوا بزراب نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب بادشاہ بہت خوش ہوا جب اس کا تیر جا کے نشان پر لگ گیا تو اس کو فوج میں ایک بڑا اخدہ جو ہے وہ دیا گیا اور اس کے بعد اس نے ترقی کرتے ہوئے کشمیر کا ایک بہترین سپاہ سالار ہونے کا نام جو ہے وہ کھمایا آج بھی اگر کسی کو کسی بھی طریقے سے ڈریم ہیل ہیون جیسا کہاں ہی ہو جائے گی تو یہی چیز ہے تو آج بھی کہا جاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہو جیسے ہی کوئی بولتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حضرت ایکچولی کیا ہنٹ مانگئے مسکہ کھلا لگ مجھ سے ہوتا مچ خوج مچ خوجن کر ناؤ یعنی کہ ناؤ کارن گئے جیسے ہم کرای پر ناؤ لے جاتے ہیں میں احسا کر ناؤ پھروس سرسی ڈلز یہ چھو اتھ پویٹ لفظ سمجھو میں نے اور خوج خوج کہی جو پرون بڑ بڑلیوں لوگو کوئی سمجھ آسان تو مرے اس سمجھ آنم خوج بڑے آدمی اور میں نے ایک ناؤ جو ہے وہ کری ڈل کے سیر کے لئے ایسے سمجھو فیلال ہم کہانی میں آپ کو سمجھا جائے گا کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو چالیس عیسویں میں جب مرزا خیدر میں کشیر میں اپنا اثر منسوک بناتے ہوئے ابراہیم شاہ کو تحت سے اتارا اور نوزک شاہ کو تقت بھی بٹھا دیا تو اس وقت میں اس نے کیا کام کیا جو لوگ میں بڑے امیر اور رئیس لوگ تھے جو قوم کے اندر جو لوگوں کے اندر بہت بہت امیر لوگ تھے ان کو اپنی طرف گمانے کیا طریقہ دونڈا اور اپنی طرف پھیرنے کا طریقہ سمجھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں جن کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں تو یہ حکومت کا ایک قسم کا سرمایہ ہوتا ہے یہ چھو ریو سوماس اوز خوج بانڈے تے اک یہ موماس اوز اک خوج خوج یا جسے ہم کہتے ہیں خوج جس امس اوز ناؤ بانڈے بگاہر ہند ریواج اوز بگاہر میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زبردستی جب کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی فورسفلی آپ کو کام کرنے لے جاتا ہے پچھن سے پونس دیوان کے تچ بنا بگاہر ٹھیک تو اس وقت میں اسی بگاہری کا ریواج جو تھا اوز زیادہ عام تھا اور بادچہ جو ظالم تھے سوماس اوز خوگلو کرنے والا زبردستی پانہ سے بنا موما ہوئی محال یہ وہ باگ کے چیز موس موس اوز ایسے دیوان کے ہیں اوز نا امس ریواج اوز اچھا یہاں پہ تھے ہم بگاہر ہند ریواج اوز امس اوز امچی زمدہ دی اور یہ جو آدمی تھا امس اوز اوز امچی زمدہ دی اس کچھ آنون بگاہر تو کچھ آنون کی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار اسے کیا ہوا کہ ڈل کی سیر کرنے کا خیال ہو ٹھیک چا اب جب یہ خوج جو تھا جس نے اس کو ارادہ ہو گیا کہ باہ سا گسار ڈلس سرل کرنے امس پانس ماتھات کے لوگ تھے پانس خزمت کرنے باپت لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ پیسہ بغیرہ بلکل بھی نہیں دیا کرتا تھا ٹھیک چا بگاہر مطلب بھئی کہن نفر پانین کام کرنا ہون مگر پونس چھسنے ریوانتے مسنا ہے یا اس کو آدمی کو پیسے بلکل بھی نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز سمائلو آپ یم لوگ ام پانے خزمت باپت بگاہر مز ریڈت ہوئیس تھائی میت ٹھیک تمہن موز اوز زیٹھا آتے ان میں بھی ایک آدمی تھا تاسیل پروسک زکوت چھگا سن کیونکہ وہ بھی بگاہری میں تھا اس کو بھی زبردستی بلایا تھا مجبور تھا جانے کے لئے یم سالنس پانے گام مز دراؤنے بر امس چھگا سن سے ایک خرج بانڈیس انتے سکارت مز خزمت اس مز دوہس کار انتے مس خدمت تیچو یہ شخصاش نیا راکھا ہی تھے انے گام تا امس چھو لوگ اپنا ہے کوت سے دراؤک ہے اس چھوانا لوگ کانو آپس اب دیکھوش شارٹ کیا بولتا ہے در پان پروسک چھگا سن تاس گو یہ بانون حاکت چھوٹ اس چھے بگاہر گا سن یعنی کہ اسے یہ بولنا جو ہے بہت کیا ہوا مشکل ہوا کہ مجھے بگاہری کے لئے جانا ہے یا بہت سچو مجھو اور گا سن در جواب دوپنوک میت خوزن کرنا کیا ہوا نوک دوپن میت خوزن سچ کر مزناوا ایس چھو درامیت آز سو بس اپنی آپ کو اس طرح سے ریپریزنٹ کیا زن چھ یت اسمت آک بوڑ بارنافرا مگر خورچ اسمت کو درامت بگاہر کارنا درامو ٹھیک چلا رم ریوش آئی ٹھیک کشیر چھ ریش ور آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کو ریشواری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بڑے بڑے ریشی عالم اور صوفی بزرگ یہاں گزرے ہیں تبیت چھ سٹھا پت کالپٹ ریش او اسمت اور ہمارے یہاں پہلے سے بھی بہت سارے ریشی جو تھے یمنای مسجح آک رم ریوش تے اسمت اور ان میں سے بھی ایک کا نام ریل تھا اور وہ بھی ایک مجھور تھا کیجن لکن ہن خیال چزکو شرچ خزرت خزرس رم ریوش بنات اب تو اللہ سے میں کوئی یہاں سمجھا جاتا ہوں کہا جاتا ہے کہ خزرت خزر کے بارے میں ہمارا یہ اکھیلہ ہے کہ انہوں نے آب خیات پیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا اور وہ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں خواجہ خجر علیہ السلام اس سے ہم کہتے ہیں تو میں اب زیادہ نہیں جاؤں گا اس کے بارے میں کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی انہوں نے بہت لمبی عمر گاڑی تو لمبی عمر ہے ان کی تو اس لئے کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ کشمین میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو خزرت خزر تھے ان کو رم ریوش جو ہے وہ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے مگر پوز چھئیے چھن سہی اب سچائی کیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے رم ریوش چھے رامو گام اسمس روزان اسمت اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو درویش تھا یہ کہاں رہتا تھا رامو گام میں ایک علاقے میں رہتا تھا یوں سٹھا عبادت تر ریاضت کرمس اور اس نے بہت ساری عبادت اور ریاضت جو ہے وہ کر رکھی اس کی عمر جو تھی بہت لمبی تھی تو آج بھی جب کسی کو دعاوں میں کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چلو آپ جو ریشی تھا رم ریوش تمسیو کرنے سائن خودائیں ٹھیک یا اس کی تحصیق آپ کو اللہ تعالی کیا کرے آپ کو عمر دیں تو آگر کہا ہوایریہ سکالس زندہ روائز دبان ایمس جو لوگ موت روی میں ریوش آئی یعنی کہ اس کی عمر جب ایکچولی یہ استعمال کیا جاتا ہے لمبی عمر کے لوگوں کے لیے آئی بات سمجھ تو یہاں پہ اگر ہم زان میں بات کریں تو زان میں میں نے ترمیہ جو ہے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو سٹارٹنگ میں ہی وہی ایک سٹرائیف جو میں نے سمجھایا تھا تو یہاں پہچھا اگر پروفیسر موہیدین حجن سبین تمزائی کنوشت سردہ اس پیس پانس کنوشت ترنامت تو مچھا کشیر زبان تے عد بکھتر تھیکنے لائک کلام کرمتز یہ منچ مخالات ناو کشیر کتاب باپت ساہیتیا اکاڈمی انام ترمو دی یہ لزن کشیر نسلچ کتاب ناو چک کتاب باپت ریاستری کلچر اکاڈمی انام تے تو یہ پروفیسر موہیدین حجن بہت زیادہ کشیر زبان کی خدمت کی اور اکسر و بیشتر بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں آج کل جو اپنا معاشرہ ہے کشیر زبان کو اس طرح سے ہم نے دور رکھ دیا ہے کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے بڑی مشکل سے کشیر زبان جو اچھے سے بہت بات ہیں ام آلاو چھو یہاں زغائیہ کتاب یمن مزگری سنگار تو مزگری سنگاری 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 تو مزگری خالی جو ہے اس کا ترجم جو ہے علیف لیلا ہزار داستان ٹھیک ہے اس کا ترجمہ بھی ان کو شرف حاصل ہے ترجمہ کرنے کا تو یہ یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا یہ ویڈیو کمپنیٹ امید کرتے ہیں کہ یہ چپٹر آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کمپنیٹ جس میں ہم بات کریں گے اس جب ان کے questions and answers کے بارے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ وارے